بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الساجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ کے حضور سجدہ فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سجدہ کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کا ایک درجہ بلاند فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسرت سے سجدے کیا کرو اسی طرح حضرت ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا ایک رات آپ نے وضو فرما کر مجھ سے فرمایا اے ربیعہ مجھ سے مانگو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی مانگتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے سجدے کیا کرو ناظرین اکرام آج ایک ایسی نوری ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کی شہادت پاک کے واقعات جن کی رگوں میں رحمت اللہ علیہ وسلم کا نوری فیض جو تھا وہ روان تھا اور جن کی رگوں میں رحمت اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ روان تھا وہ ایسے کاری قرآن تھے کہ جن کی آواز صحیح معنوں میں لہن دعودی تھی آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی پیدائش پر جنت کے نوجوانوں کے سردار خوش ہوئے تھے آج ان کی شہادت کا دن ہے ناظرین اکرام جن کے والد دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوتے تھے آج ان کا یوم شہادت ہے جنہوں نے خاتون کربلا سیدہ زینب اور سیدہ نساء سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آغوش میں پرورش پائی تھی آج ان کا یوم شہادت ہے جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے دادا باب مدینہ العلم اور جن کے ناظرین اکرام جو خود کوہ حلم تھے جن کے بابا کا جھولا جبرائیل امین نے جھولایا جن کی دادی امہ کی چکی ملائکہ نے چلائی جن کی رگوں میں نوری جوہر روا تھا اور کاش آج میں سوچ میں پڑا ہوا تھا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت کا ایک دن جو ہے وہ ایک برس کی عبادت افضل ہے آج ان کا یوم شہادت ہے جن کی شان حجرِ اسود نے بیان کی تھی ناظرین اکرام جنہوں نے اس قدر دینِ حق کے لیے مسائب و آلام برداس کیے جس کی مثال تاریخِ عالم میں نہیں ملتی وہ بہت ہر وقت جو تھے عشقبار رہتے تھے ایک مرتبہ ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر لمحہ عشقبار رہتے ہیں اور کبھی ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا تو جوابن کہا کہ تم جانتے ہو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سابزادے سیدنا یوسف علیہ السلام صرف گم ہو گئے تھے زندہ تھے ان کے حجر میں رو رو کے ان کی آنکھوں میں سفیدی آگئی تھی اور میرے سامنے تو اٹھارہ یوسف جو تھے ان کو زبا کر دیا گیا تھا ناظرین اکرام جب کسی کو تھنڈا پانی پیتے دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے اور ساری زندگی کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا آج میں سوچ رہا تھا کہ وہ عظیم ہستی ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میں ان کے بیان کیسے کر سکتا ہوں ان کے مسائب و علام اگر پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تو وہ سہرہ بن جاتے اگر سمندروں میں ڈالے جائیں تو وہ خوشک ہو جائیں ناظرین اکرام میں نے سوچا کہ ان کا مقام ان کی عظمت ان کی رفت اور وہ جنہوں نے وہ فیضان حاصل کیے جو علوم نبوت تھے اور باب العلم جو تھے ان کے سارے فیضان اور سارے علوم کے جو وارش تھے اور پھر امت تک وہ سارے علوم پہنچانے والے جو ہیں ان کی شان ہمارے جیسے ناکش لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں میں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان کا بیان کرنے کے لیے جن کی حجرِ اسود جو ہے جن کی حرمِ کعبہ میں جن پہ ملائکہ جو ہیں وہ جن کی عظمت پہ نازہ اور رش کریں اور سارے فرش والے اہلِ علم اور اہلِ معرفت کی گردریں جھک جائیں جن کا ذکرِ پاک سننے کے لیے ان کا ذکر کرنے کے لیے کاش میرے پاس بھی آج فرزدک کا قلم ہوتا حافظ کا درد ہوتا رومی کا سوز ہوتا اور جامی کا عشق ہوتا اقبال کا جذبہ ہوتا اور زبان کدسیوں کی ہوتی یا پھر حجرِ اسود کی ہوتی تو میں ان کی شان بیان کرتا جن کے بارے میں پیر نصیر الدین گولڑی نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی انہیں کہا کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی نصیر آخر اداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں تمانچے مار لو خیمِ جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے علی کے گل رخوں سے بو زہر آئی نہیں جاتی ناج اکرام جو میں نے اپنے انٹرو میں کچھ چیزیں بیان کی ہے اہلِ علم جانتے ہیں کہ ان کا مصداق وہی ہے جن پہ سجدوں کو بھی ناز ہے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا آج یومِ شہادت ہے ان کو کس طرح شہید کیا گیا ان کی زندگی کن کن مسائب و علام سے گدری انہوں نے اپنے سارے خاندان اہلِ بیعت کو اپنے سامنے باسم بچوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا ان جوانوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا جن کے حسن کو دیکھ کے لوگ آفتاب اور مہتاب کہتے ہیں کہ شرماج آیا کرتا تھا آج ان کا یومِ شہادت ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریکِ گفتگو بہت علمی شخص اور ایک یونیورسٹری کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کمر علی صاحب ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں شاہ جی آپ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں اور عدیب ہیں جناب پیر کمر شکور آحمد صاحب پیر صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں اور آخر میں بہت خوبصورت کے حامل یہ نات خان ہے جناب زاہد مقصود صاحب پہلے بھی پڑھتے ہیں اہلِ بیعت اطار کی محبت میں ماشاءاللہ کشتہ ہیں ابتدا کر رہا ہوں سید کمر صاحب آپ سے اور آپ سے ابتدا کرتے ہوئے میرا جی چاہ رہا ہے صبح ہی دیلوی رحمت اللہ لے کے کچھ اشار سے شروع کریں آپ نے بھی ان کا کلام بہت پڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ شاہدِ حسنِ طبیعت کہ تھا خندان خندان کس کے ماتم میں ہوا جاتا ہے گریان گریان چھن گئی چادرِ زینب تو ملک چیخ اٹھے غیرت نائبِ حق میں تیرے قربان قربان غیرتِ نائبِ حق میں تیرے قربان قربان ٹوٹ جائے نہ کہیں زینبِ مغموم کا دل گریہِ عابدِ مظلوم ہے پنہا پنہا اپنے سائے سے گریزہ ہیں یتیمانِ حسین غم گساروں کے قریب آتے ہیں ترسان ترسان اور عزتِ احمدِ مختار پر امت کے ستم خود مشیت نظر آتی ہے حیران حیران جی سیئے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بڑا جامع تعرف اور ایسی شخصیت کا کہ جن سے اہلِ ایمان کی عقیدت اور وہ عقیدت ان کے ایمان کی زمانت اور ان کی زمانت نہیں بلکہ برزخ و حشر میں ان کی نجات کے لیے ایک زمانت مستقل ہے سبحان اللہ یہ عقیدت کی باتیں محسوس ہوتی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ کا پیرائے گفتگو بھی بہت زیادہ عقیدت کا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت مندی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک حقیقت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام خداوندی کی عملی تکمیر کے لیے جو شخصی نمونہ درکار ہے اس میں یہ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ ہے آپ نے ان کے خاندانی احوال بیان فرمائے ان کی تربیت کا معاملہ بیان فرمایا پھر ان کی جدو جہد بیان فرمائی اور اس کے بعد شقاوت کے وہ مظاہر بیان فرمائے کہ جو لوگوں نے ایمان عطا کرنے کے بدلے جواب میں ان کے ساتھ شقاوت کی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اہلِ بیعتِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کا ایک ایک فرد جس سے امت محبت رکھتی ہے اور وہ محبت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت رکھو اولاد کو سکھاؤ قرآن کی محبت اولاد کو سکھاؤ میرے اہلِ بیعت کی محبت اولاد کو سکھاؤ تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شخصیت پرستی کی ابتداء ہے یا شخصیت پرستی کی تعلیم ہے بلکل ایسا نہیں ایمان ہیں افکار ہیں جذبات ہیں ان کو جمع ہونے کے لیے ایک وجود کی تو ضرورت ہے ماشاءاللہ ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان شعور جذبات دین کی وہ حقیقت کہ جو وحی کے ذریعے حضور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبین پر اُتری اور آپ کے قلبِ مبین سے پھر امت میں وہ تقسیم ہونا تھے تو سب سے پہلے ان لوگوں میں تقسیم ہوئی کہ جو آپ کے قلبِ مبارک کے نزدیک تھے فرمایا کہ فاطمہ تو بضغط منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری جان ہے جگر کا ٹکڑا ہاں جگر کا ٹکڑا یہ میری جان اور فاطمہ جو تجھے عیضہ پہنچاتا ہے مجھے عیضہ پہنچاتا ہے اور پھر سیدنا علی آپ نے حضور کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں علی تیرا خون میرا خون اور تیرا جسم میرا جسم اور یہ منافق کی پہچان صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہم سمجھتے ہیں مومن ہیں اور جو ان سے بغض رکھتا یہ منافق یعنی ذکر علی پیر صاحب جو سن کے جس کے چہرے پہ تازگی آ جائے تو وہ یہ ایمان کی نشانی ہے اور جس پہ یبوسط آ جائے سمجھو گے یہ فارغ ہے اچھا علوم معرفت ہوں یا دیگر علوم کی جتنی اقسام تھی علوم ظاہری علوم باتی سب کے وارث علوم نبوت تو یہی حصدی تھی انہی سے پھر ساری امت کو آگے وہ فیضان پہنچا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت انٹرو آپ نے بھی دیا اور قبلہ شاہ صاحب نے بہت امدہ آغاز فرمایا بلا شبہ یہ ہستی حضور سید دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف کی اور علوم کی جامعہ تھی لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی شان اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بھی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور قریش ابتر ہونے کا تانہ دے رہے تھے تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ سے وعدہ فرمایا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عاشق رحمان تھے اپنے گھر میں شاید یہ اپنے چمن میں یہ پھول بھی نہ رہنے دیتے یہ اللہ نے اپنے اس وعدہ کو نبانے کے لیے آپ کے مقلائے بخار کر کے ان کو محفوظ رکھا اور پھر ان کے ذریعہ سے آگے حسینی سادات کا جو مبارک سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے اسی لئے آپ کے القابات میں ایک لقب آدم آل محمد بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے آگے پوری شرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھیلتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالی نے جس قدر عظمتیں ہیں جس قدر شانیت آپ فرمائی تھیں اس حوالہ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کا عقد مبارک بھی اپنے خاندان میں اپنی چہچہزاد یعنی کزن کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے والدہ ماجدہ آپ کی ایران کی شہزادی ہیں گویا ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کونوں مکام واہ یہ عظمتیں ان کے دامن میں ہمیں نظر آتی ہیں اور آلیہ مدینہ کی شہزادی اور آلیہ محترمہ مدینہ منورہ کی شہزادی امیر حسن مجتبہ علیہ السلام کی اور حضور سید دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان مبارک آپ کی ولادت سے برسوں پہلے بیان فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر علیہ حرامت البدائے والنہائے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ان کے موں کو چومہ گلے کو چومہ اور سینے سے لگانے کے بعد حضور نے ہم سے خطاب فرمایا کہ یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو یہ علی میرے اس حسین کا بیٹا جو ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا عبادت گزاروں کی زینت عبادت گزاروں کی زینت اگر میں یہ کہوں کہ سید کمر صاحب آپ درہ بتائیے کہ عبادت کو زینت زین العابدین کے سجدوں نے احطا کی تھی یہ بات غیر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا عبادت بھی ناز کرتی تھی ان کے سجدوں جس سے صفح عابدین سج جائے زین العابدین یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان میں افتخار فرماتے ہیں یہ میرے بلند بندے ہیں جنہوں نے میری تخلیق انسانیت کی تکمیل کر دی اپنے عمل سے اور جو میرے مقاصد تخلیق تھے جس پہ تم احتراز کرتے تھے تم اسے دیکھو کہ اس نے سب کچھ میری محبت کی خاطر لٹا دیا عبادت عمل ہے یہ بھی عالم و مالہ تعالیٰ من کی تفسیر دیکھو آپ تمہیں سمجھ آئیے ملائکہ بلکل بات یہی ہے کہ دیکھیں عبادت غائص اب ایک عمل ہے اور اس عمل کا مقصود ہے پاکیزہ نیت کا ہونا اور پاکیزہ نیت کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سلیہ ضروری ہوتا ہے کہ ایمان کی تو ابتداء یہی ہے اساس دین یہی ہے ایک دن آپ فرما رہے تھے میں معافی چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اساس ایمان ہے نا اگر کسی کا یہ ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کرتا تو آپ بتائیں اس کی عبادتیں کسی کام کی ہیں اس کی نماز اس کا حج وہ سارے سال ہی کعبے کا تواف کرتا رہے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور کہ میں مر گیا میں خدا کی محبت میں لڑ گیا نہیں جب تک کہ اس کا قلبی تعلق حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے ایمان قائم ہی نہیں ہوتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں غیر مشروط محبت اور لا محدود وفادار اب دیکھیں کہاں ہے وہ غیر مشروط محبت اس کا مرکز قلب ہے اور اس کا اظہار دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ اس کا مرکز تو قلب ہے اور اس کا اظہار نگاہ مومن ہے اور نگاہ مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پتہ نہیں کیوں عباہ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس بات سے جب اقبال نے کہا اگر با اون رسیدی تمام بولہ بیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرکز ایمان ہیں اور مرکز محبت ہیں آپ نے وہ جس کی طرف اشارہ کیا کل میں نے ایک کلپ دیکھا ہے ایک مولوی کا انڈیا کے مجھے بڑا دکھ ہوا اس نے کہا جی یہ جو پاکستان بنا تھا ہمارے بزرگوں نے صحیح مخالفت کی تھی اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچا ہے اور امت کو بھی نقصان پہنچا ہے تو میں نے کہا وہاں اسلام کی بڑی خدمت ہو رہی ہندوستان میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جہاں آزان نہیں دی جا رہی جہاں قربانی نہیں تم کر سکتے جہاں مسلمانوں کو راستے میں پکڑ کے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ مناظر جو کچھ ہو رہے ہیں اور وہ کل فخر سے بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا تھا ٹی وی وہ ڈسکشن جاری تھی کہ جی اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچ گیا ہمارے بزرگوں تو چونکہ آپ نے کہا نا اگر بہو نہ رسیدی تمام بہو لا بیست تو اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا اقبال نے جو اقبال غیر صاحب بات فرمائی نا وہ ایک معروضی موقع تھا کہ ایک صاحب ایسے کہہ اٹھے کہ دین جو ہے وہ قومیں وطن سے بنتی ہیں اس نے کہا کہ دین جو ہے وہ قوموں کا میعار نہیں ہے بلکہ قوموں کا میعار دھرتی ہے اور یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا دھرتی ماتا جبکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے تیری ماں تیرا باپ تیرے سرشتدار تیری اولاد سب کچھ قدم ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان سلمان بن اسلام جی سلمان بن اسلام سلمان بن اسلام یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق ہے تو وہی اصل دین ہے اب اس تعلق کو آپ نیچے لیتے چلے جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس تعلق کا شروع کا سرہ کدھر ہے اور آخر اس کی کدھر ہے اب اگلی جو بات ہے آپ نے یہ فرمایا کہ جی اس مولوی نے کہہ دیا فلا یہ بہت چھوٹی بات ہے اس دن آپ دیکھیں یہ جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں امام زین العابدین کا تذکرہ اس لیے کیے جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی کے سراغش میں موجود ہیں آپ دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا اس کے بعد جمعہ کا دن ایک آیا تو اس وقت امام زین العابدین نے کیے کہا ایک میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سر حسین واپس کر دو دوسرا یہ ہے کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بتاؤ کہ وہ بھی ہمارے حوالے کرو تیسرا یہ ہے کہ مجھا آج گفتگو کرنے دو امت کے سامنے کیونکہ تم نے اب تک اتنا بڑا ہجاب رکھا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور بتاتے آئے ہو اور پوری امت کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آخر میں جو لوگ آپ سے ارز کر رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں تو اس میں بڑی واضح بات تھی کہ بار بار آپ لوگوں کو اس طرف اشارہ فرماتے کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پر اس وقت تک تربیت فرما رہے تھے اور ایک ایک منزل کے بارے میں رہنمائی آپ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی تو فراست کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں ان کا کوئی فراست میں شریک نہیں ہے پیر صاحب ایک بات یہ بھی تھی یزید جو تھا بدنصیب تھا اور ملح تھا اور جو کچھ کہلیں اتنا زلیل کمینہ اور بدنصیب جس کو کہیں ظالم جفاکار جو لفظ بھی اس کے لیے کہیں لیکن ایار بھی تو تھا نا چلاک بہت تھا اس کو معلوم تھا کہ یہ جو فصاحت و بلاغت نوی کا وارث ہے اگر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گفتگو کر دی تو یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا بغاوت ہو جائے گی ابھی اور ایسا ہی ہوا جیسے شاہ صاحب نے بات فرما رہے تھے کہ جب آپ نے خطبہ شروع فرمایا حمد اور صلات کے بعد اپنا تعرف کروایا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا تو ایسے تھا کہ وہ جیسے شامیوں کے چہرے جو تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر ان کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھی اور چیزیں ماندھے رونے لگے اور آپ کا حسن کلام کیسا ہے اور جب آپ کلام کی آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو تو وہ ان پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی کہ ایسا جامع القلم والی شخصیت اور ایسے خوبصورت کلام والا ایسا خطیب انہوں نے آج تک سنا ہی کوئی نہ تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی اور حدیث بھی اس سستی کی زبان اقدس سے جاری ہو رہے تھے جو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وارث تھے اور پھر جب دیکھا آپ نے اگلی بات شروع کی ایک فکرہ کہہ دیں کہ اللہ نے دعودی اس پر قرآن تھی بے شک اللہ نے دعودی وجد قرآن تھی اور جب یزید نے دیکھا کہ اب یہ بات پانسہ حالات کا پلٹ جائے گا اگر یہ کلام جاری رہا تو اس نے فوراں موزن کو کہا کہ ازان شروع کر دو اب جب ازان شروع ہوئی تو یہ اس کو آپ منطق کہیں اس کو آپ لوجک کہیں اس کو آپ کا فراسط کہیں کہ جیسے ہی موزن اشہد اللہ علیہ اللہ کہتا ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جب اس نے کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو آپ نے فوراں فرمایا کہ یزید جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کس کے نانہ ہیں تیرے کے میرے میں کالر لے لوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں غازی صاحب تارک سزاد بات کروں ورٹن لہور سے جی تارک صاحب فرمائے سوال بھائی غازی صاحب آپ کے پروگرام کی جتنی تعریف کی کی جائے بہت کام ہے بہت شکریہ بڑی کام ہے بہت شکریہ باری نیک تمنہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آمین بہت شکریہ غازی صاحب دوست فالاتہ میرے جی کہ امام سید ان امام زین علیہ وآلہ وسلم صاحب کا مزار مبارک کام پہ ہے جی ٹھیک ہے جی دوسرا جی ان کی اولاد کتنی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی ناظرین اکرام جواب لے لیتے ہیں پیر صاحب مزار پاک تو مزار مبارک جنت الوقی میں اور اولاد کے بارے میں جو مشہور کول ہے گیارہ بیٹے اور نو بیٹیاں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین اکرام وقت ہو گیا برے کا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہی گا اس ذکر پاک میں جن کا ذکر عبادت ہے بلکم بیک ناظرین اکرام امام عامد رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ نوری وجود داخل ہوتا ہے قابت اللہ میں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں حشام بن عبد الملک اقتدار میں ہے اقتدار کا نشہ تکبر غرور گھمانڈ اس کے ساتھ جاتا ہے بہت رش ہے لوگ تواف کر رہے ہیں راستہ نہیں ملتا امام پاک آگے بڑھتے ہیں لوگ ایک دم ہٹ جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں بچاتے ہیں ان کے راستے میں تو بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے یہ کون ہے فرزدک وہاں پہ تھا اسے کہا تم نہیں جانتے یہ وہ ہیں جن کو سرزمینِ بتا کا ایک ایک پتہ اور ایک ایک ذرہ جانتا ہے یہ وہ ہیں جن کی محبت عبادت ہے یہ وہ ہیں جو ان کی محبت میں مرا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا جنت اس کی منظر اور یہ اس سرزمین کی بہترین مخلوق ہیں تم ان کو نہیں جانتے نہ ان کا مقابلہ شرافت میں ہی کوئی کر سکتا ہے نہ سخاوت میں اس نے اسی وقت اس کو گرفتار کیا فرزدک کو اور جا کے جیل میں ڈال دیا سید صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں ان کی شہادت ہوئی زہر دلوائی گیا ان کو یہ تو تلوار لے کے نہیں نکلے تھے جب یہ ساری شہادتیں ہو گئی یزید کے دربار سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے اس کے بعد تو یہ ایک طرح کی گوشہ نشینی تھی اور ہر وقت عشقبار رہتے تھے اور طلابت قرآنی کے ایک ہزار نفل پڑتے تھے انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی ان کو ظاہر دینے کا کیا مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا غیر صاحب یہ بڑی واضح بات ہے قصہ آدم و ابلیس آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا وہ اللہ کے محبوب تھے اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے تھے لیکن شیطان کا تکبر شیطان کا تکبر نسبی جو جہالت کی کہتا ہے میں آگ سے بنایا گیا ہوں میں بڑا عالم ہوں تو یہ قوتیں ہیں جو انسان کو بدی پر اکساتی ہیں کہ اس کی احساس ذات وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں تو یہ جو لوگ تھے مسلسل ناجائز طور پر حکومت پر قابض ہوئے تھے اور کس طرح کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا تمسخور کرتے ہوئے یہ لوگ تھے یزید شراب پیتا تھا یزید بد کردار تھا باقی کتنے اس کے افعال اس طرح تھے جو انتہائی طرح کوئی فیل ہی اس کا اچھا نہیں تھا لیکن یہ بتائیں آج کا مولوی تو اٹھ کے کہتا ہے کہ یزید نماز پڑتا تھا روزے رکھتا تھا حاج کرتا تھا زکاة دیتا تھا بس اس کے دور میں امامِ عالی مقام شہید ہو گئے بچارے کے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا یزید کو اور وہ شہید ہو گئے بعد میں غریب کو پتا چاہتا ہے غائی صاحب ہم بار بار یہ کہتے ہیں یہ بے شرم لوگ نہیں ہیں نہیں غائی صاحب میں بہت نرم لفظ کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی لفظ کہیں ایک بڑی واضح بات ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی ان سے محبت کر اگلی شرط اور جو ان سے ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبت میں داخل ہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جڑے ہوئے مہلے بیت کی نسبت کے ساتھ لہذا کسی کو مولوی کہیں فلان کہیں نہیں چھوڑ دیں یہ لفظ کی توہین ہے وہ لوگ جو بد کردار ہیں اور وہ لوگ جو ذہن کے بیمار ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ دین سے ہے نہ ایمان سے ہے امام ذہن اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اسلام علیکم جی کون صاحب ہے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیں جی پوچھنا تھا ذہن اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر شادی کی تھی اور کس خاندان میں کی تھی ارے بھائی بتات دیا ہے امام حسن مجتبع علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی تھی ان کے علاوہ بھی کچھ نکاح آپ نے فرمایے تھے لیکن چونکہ ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور ہوا اس لئے یہ سب سے محترم تھی ازواج میں ٹھیک ٹھیک جی بسم اللہ جی نیکسٹ کالر دے دی اسلام علیکم اسلام علیکم سیر باریکم سلامت اللہ جی زیادہ رئی صاحب زیادہ زیادہ بات کر رہا ہوں جی جی جناب جناب خاجہ نوم صاحب مہاروی رحمت اللہ علیہ کی دھرتی سے جی فرمایے جی صاحب میں جا رہا ہوں جی آپ کا سلام کہنے بھی جا رہا ہوں جی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی صاحب غیصہ میرا سوال یہ تھا کہ نا حضرت ایمان دین اللہ لابدین کا مزار پاک آئے اور ان کی اولاد اچھا جی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ویسے ہم پہلے دے چکے ہیں جواب آپ جائیں تو وہ ہمارے ڈپٹی جو ہیں غلام ویدین پروفیسر اس کو ہمارا سلام کہہ دیجئے جی نیکس جی اسلام علیکم جی کون سب اسلام علیکم جی 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 والیکم سلام سر میں کرم دین مسعود بول رہا ہوں انکم ٹیک سفی سے ریٹائرڈ جی بسم اللہ جناب جناب سر میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اور میں اکثر جو ہے نا آپ کے پروگرام دیستا اور میں نے سہر کا وقت بھی ختم کر دیا ہے میں آج ہم ایسا ہے کہ میں ایٹی آئی میں بھی بھی رہا ہوں عبدالصرہ خانی آجی صاحب کی خدمت بھی مجھے حاصل ہوئی سبحان اللہ وسیم ممتاز کے تو پھر آپ دوست ہوں گے وسیم ممتاز جی جی اچھا حضور والا ایک سوال ہے بڑا اہم ہے اور میرے لئے بہت زیادہ اہم ہے اور سب کے لئے میرے ناظرین کے لئے بھی ہوگا امام حسن الرسین آل محمد اور بری شریف ان پر بھی پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آل محمد سے مراد آل محمد کے حسنین کریمین اور جنرل عبدین بار امام نہیں ہیں پوری امت ہے آل اور قرآن شریف میں اس کا ذکر دے دے کرنا حوالے دیتے ہیں کہ جناب پہلے بھی جو نبی کے ارام گزرے ہیں ان کے بھی جو چھینہ پوری امت کے لئے آل کا لفظ آیا ہے یہ مخصوص ان کے لئے نہیں آیا اس لئے سید کے قوم جو ہے نا یہاں سے نہیں چلتی میں سمجھ گیا اور سید ختم ہو چکے ہیں سید ختم ہو چکے ہیں نہیں سید باقی ہیں سید محمد کمرلی صاحب سامنے بیٹھے ہیں آپ ان کی باتیں سنیں سید زادے گی سید کہاں ختم ہو گئے ایسی جلالی آواز بھی آپ سن لیں زوردار ماشاءاللہ اور بالکل جسا یزید کے دربار میں امام زہن العبدین کی آواز گنجی تھی اسی طرح معاشرہ تنترہ ہے آواز اس کا فیضہ کئی رشتے ہیں ایک آل جو آل سے مراد خاص آل ہے وہ تو وہی ہیں جو اہل بیعت اتھار ہیں لیکن وسیع ترمانوں میں امت کو بھی شامل کر لیتے ہیں لوگ آپ کیا فرماتے ہیں ہاں یہ ایسا ہے کچھ اخوال ملتے ہیں ایسے لیکن جہاں کہیں اس کو سپیسیفک کیا جائے تو وہاں تو مراد حضور کی جو نسبی خربت ہے اور جو آل اتھار حسنین کریمین علیہ مسلم کی اولاد بالخصوص اور اولادِ اقیل اولادِ جعفر یہ ان میں شامل ہیں خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صحیح معنی میں جو شاہ صاحب کی اب تب کی گفتگو ہے اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آقا کے غلامی بن جائیں تو یہ عزاز بھی ہمارے لئے کم نہیں ہے سبحان اللہ یہی بہت بڑا عزاز ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے تو باقی علمی مباحث ہیں علمی مباحث کے حوالہ سے جو ان ہستیوں کی شان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں روحانیت کے بھی وارث ہیں اور وہ کائنات کے مختدہ اور پیشواہ ہیں حضور علیہ السلام کے بعد وہ یقیناً منصب جن ہستیوں کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے جی ٹھیک بلکل ٹھیک جی سید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی سخاوت کا یہ عالم کہ جب وہ نہلایا جا رہا تھا تو وہ جسم اتر پہ بیلگو نشان تھے غائی صاحب وہ میں ارز کرتا ہوں ابھی درمیان میں آپ ایک فرزدقی جو بات فرما رہے تھے مقعد ہو گیا اس کی محبت تھی اب اس کے اہل خانہ کچھ پریشان تھے تو حضور سیدنا امام ذہن العابدین علیہ السلام نے اس کو بہت وافر رقم بھیجی اس کے لئے تاکہ اس کے گھر کے اخراجات چل سکیں اور پھر آپ نے اسے بھیجوا دی تو بعد میں لیکن وہ بڑا غیرت مند ایمان والا تھا چونکہ اس نے یہ کام محبت کے لئے کہتا اصل مسئلہ یہ تھا دونوں طرف پیسوں کے طلبگار اور دین کے طلبگار جنگ یہ تھی ان کے ماننے والے یزید اس کی پھر اگلی نسل اور باقی جو لوگ تھے مروان کی نسل والے لوگ ان کا طریقہ یہ تھا وہ پیسے سے لوگوں کو خریدتے تھے ان کے خطبے پڑھتے ہیں پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے ہیں یزیدیت کا اندھیرہ حسینیت کی سہر یزیدیت کا اندھیرہ حسینیت کی سہر یہ قافل شب و روز ساتھ چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں حضور میں نے یہ جو کچھ کیا میں نے تو اپنی ایمان کی سلامت کی اور بقا کے لئے یہ عبادت کے طور پر آپ کا قصیدہ لکھا تھا تو مجھے یہ نیچے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم آل محمد ہیں ہم جس کو عطا کر دیا گھٹوں سے واپس کبھی نہیں لیتے یہ دائمی سخہ ہے وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ وہ جب نہلایا گیا تو پھر سعیدوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ صحیح سخی ہوتا ہے اس لیے شاہ جی کی طرف جب جائے تو یہ بڑے کئی چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں بے شک جو آپ نے اشارہ دیا خفیہ صدقہ والا تقریباً چار سو گھرانے مدینہ منورہ میں ایسے تھے جن کے ہاں روز مرہ ضروریات کی اشیاء آپ کی آستانہ پاک سے جاتی تھی اور رات کو خفیہ طور پر آپ بہت سارے گھروں میں اپنی کمر پر سامان لات کر خود ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے نشان کمر مبارک پر جو تھے وہ موجود تھے جب آپ کو وصل دیا جانے لگا تو حضرت امام محمد باخر علیہ السلام سے کچھ خدام جو پاس تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ نشان کس وجہ کی ہیں تو آپ نے فرمایا میرے بابا ہمارے باوجود ارز کرنے کے کہ ہم ہیں خدام ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود اپنی پشت پر سامان لات کر مستحقین کو رات کے اندھیرے میں تقسیم کیا کرتے ہیں یہ حجر اسود کا بولنا کیا بہت یہ حضرت جب مدینہ منورہ کربلا اور دمشق سارا سفر مکمل ہوا امتحان کی منزلیں تیہ ہوئیں تو آپ جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو چونکہ اس وقت اب خاندان میں بڑی اور بزرگ شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ کی تھی انہوں نے آپ سے ارز کیا کہ امامت جو ہے یہ میرا منصب ہے کہ میں بزرگ ہوں آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں مکہ مکرمہ بیعت اللہ حضری دیتے ہیں حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کس کا حق ہے یعنی یہ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے بڑوں سے الجے نہیں بلکہ کہا کہ آؤ اللہ کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں یعنی یہ ایک عدب کا کرینہ ہے اس میں اس لیے جب وہاں پہنچے تو حجر اسود کو حضرت محمد بن حنفیہ نے پہلے سلام کیا تو کوئی اس کا جواب نہ آیا جب آپ نے سلام کیا تو حجر اسود سے آپ کے سلام کا جواب آیا اور یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس دن کے بعد پوری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ آپ کا عدب کرتے رہے باوجود ہے کہ وہ چچا تھے یعنی یہ دونوں پہلو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہت اہم بات آپ کو میں نے ارز کرنی ہے امام زین العبدین علیہ السلام فرمایا آپ نے کوفہ شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے اور فرماتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ سارے لوگ کوفی ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ یزیدی فوج کی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں ہوا دکھ جتنا مجھے کوفیوں کی خاموشی پر ہوا مجھے بتائیں جب نبی کریم صلی اللہ کی ناموس پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی بلوگرز اور جو گستاخ ہوتی ہیں ان کو ملک سے مفرور کراتا ہے ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی غائی صاحب یہ کیا ہوا آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم کوفیوں میں شمار ہو جائیں حق کا ساتھ نہ دینا اور باطل کے عمل پر خاموش رہنا یہ سہولتکاری کا کام ہے واہ 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 جو آج کی استلاح ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اب وہ شاہ سمجیز کی سہولتکار ہے وہ جی اور غائی صاحب بلکل واضح بات ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ از خود نہیں تھا نہ طلب اقتدار تھی اور نہ حکومت کی خواہش تھی بلکہ لوگ چیخ اٹھے تھے کہ اتنا ظلم ہے کہ ہڈییں تک چٹک گئی ہیں اور آپ ہماری مدد کو پہنچئے اور پھر وہ تو اپنی جگہ بات تھی لیکن جب آپ نے اقدام فرمایا تو وہی لوگ تھے جنہوں نے حق سے مو پھیڑ لیا اور حق کی معاملت نہیں کی تعاونو علی البرر و التقوی نیکی کے کام اور تقوی میں تو تعاون کرنا چاہیے ولا تعاونو علی الاسم والعدوان گناہ اور بغاوت کے کام میں قرآن نے منع کیا ہے تعاون نہ کیا جائے لیکن وہ لوگ تھے کہ جو حق کی مدد نہیں کر رہے تھے اور باطل کے ساتھ وہ بہت خاموشی سے کندھا دے کر اسے مضبوط کر رہے تھے تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ کوفہ اب ایک علامت بن گیا کہ ان کا یہ قول مبارک ہے کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہوگا وہاں پر لوگ اپنی ہمیت اجتماعی کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ظلم کی انتہا اور کربلا ہر دور میں جاری ہے اور ظالم اسی طرح سے اپنی قوت کے استعمال کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو کربلا ایمان کا ایک مستقل استعارہ ہے اور ابتلائے دینی کا ایک مظہر ہے کہ ہر دور میں اہل حق اور اہل باطل کی جو آویزش رہتی ہے اس میں کربلا کوفا حسین یزید یہ سب نظر آتے ہیں اچھا پیت صاحب آج کل ایک بڑی کانٹروورسی چلی ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب ذکر اہل بیت ہو یا ظلم اور زیادتی کے واقعات ہو اور جس طرح کا ظلم کربلا میں ہوا ایسا تو ہوا ہی نہیں اور اس پہ کوئی عشق نہیں بہانے چاہیے اس پہ آنکھیں پرنم نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العبدین کو جب شہید کیا گیا ہے تین دن تک آپ کی جو اٹی مبارک تھی وہ روتی رہی اور مر گئی ان کے غام میں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ تھے یافور آپ کے جو دراز گوشت پر آپ سواری فرماتے تھے وہ بھی کچھ دن بعد مر گیا اور اندہ ہو گیا رو رو کے یعنی جانوار اس بات کو پہچانتے ہیں آج کا بندہ جو ہے اور دوسرا آپ سے پوچھنا ہے وہ جو آپ فرماتے تھے ایک ہزار روز نفل پڑنے والے کہ جو لوگ جنت کے لالش میں عبادت کرتے ہیں یہ تجارت کرتے ہیں اور جو خوف سے کرتے ہیں یہ ڈھر کے یہ غلاموں والی عبادت ہیں رضا الہی کے لیے وہ رابعہ بسری والی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حوالہ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ گریہ کرنا یہ خلاف شرع ہے اس بارے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ احادیث پر نظر کیوں نہیں کی جاتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ احادیث میں قبل از شہادت بھی تواتر سے قبل از شہادت بھی تواتر سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب آپ خبر شہادت دے رہے ہیں یعنی واقعہ کربلا سے تقریباً پچپن ستاون سال پہلے تب بھی حضور اشکبار ہو رہے ہیں اور پھر این یوم شہادت کو حضرت امی سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ اور مکہ میں دونوں جگہ پر حضور کو مغموم بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح کونہ لودھات بھی حضور کے دیکھتے ہیں اور پھر تیسری جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے یہ وحشی جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہوئے تو یہ جب فتح مکہ کے وقت حاضر ہوتا ہے تو آقا نے وہ تو حکم دے دیا کہ میرے سامنے نانا پیچھے لیکن جب یہ پیچھے چلا گیا تو آپ نے اس سے حضرت امیر حمزہ کی پوری شہادت کا تذکرہ سنا ہے اور جب یہ تذکرہ کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہرے اور کتنا عرصہ گزر گیا تھا کتنا عرصہ گزر چکا پانچ سال درمیان میں غزوہ احد اور فتح مکہ کے پانچ سال درمیان میں بیان کر رہا ہے اس لیے واقعات شہادت کا سننا بھی حضور کی سنت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فمائیں عرب کی عورتوں کون ہے جو حمزہ پر روئے پھر وہ روایت بن گئی کئی برس تک جب کسی کا کوئی فوت ہوتا تھا پہلے سیدنا عمیر حمزہ کی یاد میں اشکبار ہوتے تھے پھر بعد بھی اپنے عزیز کا ذکر کرتے ہیں یہ آج برکت کے لیے میں چاہتا ہوں دو تین وہ استغاثہ کے شیر پیش کرتے ہیں جی ضرور اکباد و نام مجروحت فی ہم نبیل فی حجرِ انیل تیار و حس سبا یومن الہ آرد الحرم انیل تیار و حس سوان اللہ اے بعد سبا اگر تیرا گزر ترزمین مدینہ تک ہو جس میں اس روزہ اثر میں بلغ سلامی روزتا فیہن نبی المخترم وہ میرا سلام اس روزہ مقدس تک پہنچا یہ دمشت میں کھڑے ہو کے پڑھنے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اکبادونا مجروحت من صیفِ حجرِ المصطفیٰ توبال اہلِ بلدتن فیہن نبی المحتشم ہمارے جگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے زخمی ہیں اس قدر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی محترم کے شہرِ مقدس میں آرام فرما ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس حید الظالمین فی الموقب والمزدہم اثارِ جہانوں کیلئے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھال لیے چونکہ لقب حضور نے دیا تھا اس لئے اس لقب سے حضور کی بارگاہ میں التجاہ کر رہے ہیں اپنے زین العابدین کو سنبھال لیے یہ ظالموں کی ہاتھوں میں گرفتارِ رنج و بلا ہے اس مقتہ کے اس شیر سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یزید کیسا تھا ہاں سبان اللہ یزید کیسا تھا آپ کا اپنا کلام جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یزید کیسا تھا محبوس حید الظالمین فی الموقب والمزدہم یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتارِ رنج و بلا ہے یہ وہ صحیح تعلیم جو آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں عطا ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام سے نسبت اور دمشق کہاں مدینہ کہاں وہاں حضور کو بسیغہ خطاب یاد کرنا یہ حضور کے پیاروں کی ادا ہے حضور کے پیاروں کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے جن کے قلب میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اہلِ بیت اثار کے غم میں آنکھیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہے دل تو برائے راست نہیں ہے اظہار کر سکتا اظہار کا ذریعہ جو ہے وہ تو آنکھ ہی ہے نا انسان کی اور آنکھ جو ہے اس سے آنسو بینہ اللہ کے خوف میں اللہ کے معبوثم کی محبت میں اور اہلِ بیت کی محبت میں یہ تو موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چلنی یہ تو وہ ہوتی ہیں سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین اکرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا سیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک کتی تھی جو لوگ صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کے سان آئل کی جانب سے روز گفت پیش کرتے ہیں کل جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدہ بی بی فضا رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا کچھ نصیب ادراج جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیئے وہ ہیں محمد حسین رہیم یار خان محمد سعید کوٹلی ازاد کشمیر محمد یوسف قریشی حیدر آباد محمد زین العابدین فیصل آباد نبیلہ راستی سرگودہ علی رضا بھکر کوسر پروین ڈیر کی سندھ آمیر جنیت سیالکوٹ راجہ نیر عباس اسلام آباد فرحت جہانگیر چکوال عمجد علی لہور عبدالصمت خانے وال کتاب اشواہ سے نسکے کا وقت ہو گیا ناظرین کے ہم معاشی تنگی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک الشکوروں کو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑے انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ ابل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو عطا و ضرور پڑھیں سیدہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی زلیل حیاء ختم اور شخصیت مصبار ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسا فقر ہے جس کی بنیاد انسان خود اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہے ناظرین کرام آج کا روزنامہ نائنٹی ٹو جو ہے بہت زبردست شہادت سیدہ امام زین العابدین کے حوالے سے جو ہے وہ مضمون ہے ضرور پڑھیں اور خریدہ کریں نائنٹی ٹو روزنامہ نائنٹی ٹو جو ہے یہ الحمدللہ ہر روز اہل بیت اتار کی شان میں ان کے فضائل میں تاریخ اسلام کے بارے میں ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں روز مضامین ہوتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمزمہ جاری اللہ کے فضل و کرم سے لہذا آج کا مضمون بھی ضرور پڑھئیے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ کریم وہ لوگ جو پاکستان کے ڈیم کی مخالفت ہندوستان سے پیسے لے کے اور ہندوستان کے ایجنٹ بن کے کریں اللہ ان کو برباد فرمائے نارے کے لیے تیار ہو جائیے پاکستان قائم رہنے کے لیے ہوا ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے محبت کی ہوائیں جاتی تھی اور اب بھی درود و سلام کی ہوائیں اور خضائیں جاتی ہیں یہ قائم رہے گا تیار ہو جائیے نارے کے لیے تاکہ پھر ہم زاہد مقصود صاحب سے منکوت بار کا ہے سیدہ امام زان العابدین میں سن سکے میرے تینوں مہمان نارا لگائیں گے ناظرین سامین سب دیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فیلا سالار زین عابدین قیدیوں کا کافیلا سالار زین عابدین بیڑیوں میں جک